السلام علیکم ورحمت اللہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور یہ نماز فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے اس کا حکم کیا ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان تین چیزوں کے بارے میں بات کروں گا اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو نماز عید کے بارے میں مکمل تفصیل معلوم ہو جائے اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی عید کے بارے میں تفصیلی طور پر آگائی حاصل ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عید کی نماز فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے تو دیکھئے عید کی نماز نہ فرض ہے نہ سنت ہے یہ واجب ہے اب آپ یہ نہ سمجھے کہ عید کی نماز واجب ہے تو چلو نہیں پڑھتے ہیں اگر نہ پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں واجب کا مطلب بھی یہ کہ اس کا پڑھنا لازم ہے جیسے فرض نماز کا پڑھنا لازم ہے اسی طرح عید کی نماز واجب ہے اس کا پڑھنا بھی لازم ہے تو عید کی نماز پڑھا کریں یہ واجب ہے اب آتے ہیں اس طرف کی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے دیکھئے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو نماز عید کی نیت کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے نیت کی جاتی ہے کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وعی سے بہت سے ساتھیوں کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں نماز پڑھتے وقت اور اسی طرح نیت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی نہیں آتا تو اس لیے غور سے سنیے دیکھئے نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل دل میں آپ نے نیت کر لیا کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں یہی کافی ہے لیکن اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو زبان سے کیسے نیت کرتے ہیں زبان سے نیت کرنا ویسے بہتر بھی ہے آپ زبان سے نیت کریں زبان سے نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ زبان سے یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعات واجب نماز عید الفطر کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تکبیر کہنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کی نیچے باندھ لیں اور اس کے بعد سنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارہ قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سنا پڑھنے کے بعد امام تین زائد تکبیریں کہے گا قراءت کرنے سے پہلے تو تین زائد تکبیروں میں آپ پہلے تکبیر جب امام کہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں دوسری تکبیر امام کہے آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں تیسری تکبیر جب امام کہے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اس مرتبہ چھوڑنا نہیں ہے ناف کی نیچے باندھ کے رکھنا ہے امام جو ہے اس کے بعد قراءت شروع کرے گا انچی آواز میں امام قراءت کرے گا تو آپ جو ہے قراءت سنیے اس کے بعد امام جو ہے جیسے دگر نمازوں کی طرح رکو دو سجدے کرے گا اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لئے کڑا ہو جائے تو امام دوسری رکعت کے لئے کڑے ہوتے ہی انچی آواز میں قراءت شروع کر دے گا سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد امام جو ہے رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں دوبارہ کہے گا تو جب امام پہلی تکبیر کہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں دوسری تکبیر کہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں تیسری مرتبہ جب امام تکبیر کہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں اس مرتبہ باندھنی ہے پہلی رکعت کے تکبیر اور دوسری رکعت کے تکبیروں میں فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کے دو تکبیروں میں آپ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں تیسری میں آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کی نیچے باندھتے تھے اس دوسری رکعت کے اندر آپ تین تقبیروں میں آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تینوں میں اس کے بعد امام چوتھی تقبیر کہے گا دوسری رکعت میں جب چوتھی تقبیر امام کہے اس مرتبہ آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے کیونکہ یہ رکوع کی تقبیر ہے تو رکوع کی تقبیر جب امام کہے گا چوتھی تقبیر جب امام کہے تو آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے آپ رکوع میں جائیں رکوع کی تصویحات پڑھ لیں اس کے بعد امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا رب العلق الحمد آپ پڑھیں اس کے بعد آپ سیدھے دو سجدے امام کے ساتھ کریں امام اس کے بعد قادے میں بیٹھے گا تو آپ قادے میں جو ہے تشہود پڑھ لیجئے درود پڑھ لیجئے دعا پڑھ لیجئے اس کے بعد امام دونوں طرف سلام پیر دے گا یہ جو ہے آپ کی دو رکعات عید کی نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد امام دو خطبے دے گا یہ خطبہ جو ہے سنت ہے آپ بیٹھ کے یہ خطبہ آپ سن لیجئے بہرحال یہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں جو ہے اور دگر نمازوں میں صرف یہی فرق ہے پنج وقت نمازیں فرض ہیں جو آپ امام کی پیچھے پڑھتے ہیں یہ نماز جو آپ امام کی پیچھے پڑھیں گے یہ واجب ہے اور ان نمازوں کے اندر زائد تکبیریں نہیں ہوتی ہیں اور عید کی نماز میں چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں تین پہلی رکاعت میں اور تین دوسری رکاعت میں بس یہی پنج وقت نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق ہے مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ